موسیقی نواز مریم صفدر شہباز حمزہ اور اب حنیف نون لیکو مل گیا ایک اور ریلیف لاہور ہائی کوٹ نے حنیف عباسی کی امرقیت کی سزا مواطل کر دی فجرین کیسٹ میں سزای آفتار اہنما کی زبانت منظور رہائی کا حکم دخواست گزار کا کہنا تھا کیسٹ سیاسی بریادوں پر کیا گیا عدالتی فیصلے پر اہل خانہ خوش ادھر حنیف عباسی کا سپتال سے ایک دو روز میں ڈسچارج کے جانے کا امکار بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹر میں ایک دن گزر گیا دواؤں کی قیمتوں کو پرانی سطح پر نہ لائے جا سکا دواؤں کی قیمتیں وزیراعظم کے حکمات کے باوجود ابھی تک کم نہیں ہو فارماسیوٹیکل اسوسییشن کا حکومتی فیصلہ ماننے سے صاف انکار الٹا حکومت سے ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا سپیشل ڈسکاؤنٹ ہونے چاہیے غریب آدمی کی بیمارت ہے تو مزید دلدل میں گر جاتا ہے میں گائی پہلے سے جو ان کی حالت خراب تھی ان کی حالت تو اور زیادہ خراب جائی پندرہ ظاہر بیات ان خواہ تو بتائیں اس کو میں کیسے منیج کروں انہوں نے ظلم کیا حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینے چاہیے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب عوام یا یہ اپنا کھانا پورا کرے یا عدویات پل کرے دواوں کی قیمتوں میں ہوشر با اضافے پر مریض اور لواحکین پریشان سردرد کی دوا کے ڈبے کی قیمت سات سو بیاسی سے بڑھ کر آٹھ سو تہتہ روپے ہو چکی پیٹ درد کی دوا کی فی ڈبا قیمت دو سو پندرہ روپے تھی جو اب تین سو چھالیس ہو گئی بخار کی دوا کی قیمت میں فی بوتل اکابن روپے سے اٹھتر روپے ستائیس پیسے تھا کہ اضافہ کھانسی کی دوا کا پتہ پہلے پچاس روپے کا تھا جو اب پچانمے کا ہو گیا پہلے مہنگائی کی آگ پہ پیٹول چھڑکا پھر بجلی کا لگایا چھڑکا اب گیس سے دم گھٹنے کی تیاری اوگرا نے گیس 111 روپے فی ایم ایم پی جی ایو مہنگی کرنے کے لیے کبر گسلی نرخ بڑھانے کے لیے قانونی عمل شروع عوام کی جیبوں سے 250 ارب روپے سے زائد اضافی نکالے جائیں گی اوگرا نے اسوی صدرن کی درخواست پر زباعت مکمل کر دی عمران میرازی صاحب یہ قوم مہ گائی کی آگ میں جل رہی ہے اور آپ کی حالت قابل ترس ہے اس ویہے کہ آپ شریف خاندان کے فغز میں جل رہے ہیں دن رات جل رہے ہیں یہ کون سا نیا پاکستان ہے یہاں پہ غریب کی دوائیاں جو ہیں وہ 200 فیصد میں اضافہ ہو گیا ہے اب کون تمہارا محصبہ کرے گی عمران میرازی یہ کون سا نیا پاکستان ہے جہاں غریب کی دوائیاں 200 فیصد مہنگی ہو گئے قوم مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے اور عمران میرازی شریف خاندان کے فغز میں جل رہا ہے حمزہ شہباز کا کہنا ہے ملک میں ترقی کی شراطش پیش ناک حد تک گر گئی حکومت کا اصل ایجنڈا مہنگائی ہے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اب قوم عمران خان کا محاصبہ کرے گی یہ کھلاڑی نہیں کھلنڈ رہا ہے موجودہ حکمران خودکشی کی بجائے آئی ایم ایف کے پاس جا بیٹھے یہ ملک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں خرشید چاہ کہتے ہیں ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ڈالر چڑھ گیا کرزے اور مہنگائی بڑھ گئی سٹاک مارکٹ اور ترقی کی شراط گر گئی حکمران چاہتے ہیں گالم گلوش کی سیاست کو کرپشن کے نام پر الجھایا جائے عمران خان مودی کی جیت چاہتا ہے کانگریس جیت گئی تو پاکستان کیا کرے گا وزیر مملکت حباد ازرکست ساپی وزیر خزارہ اس حق جار پر معیشت کا بیڑا آخر کر نکل جا کہتے ہیں حاصف زرداری اومنی گروپ اور شہباد شریف کے کیس میں کوئی فرق نہیں اپوزیشن جتنا چاہے چیخیں مارے این ار او نہیں دیا جائے گا فارماسٹیکل کمپنیز نے جو قیمتیں بڑھائیں اس سے زیادہ کم کرنے جا رہے ہیں معیشت کو آئی سی او سے نکال لیا معیشت کو سہارہ دینے کے لیے کارڈز لینے کا میشن وزیر خزانہ اسد عمر کی واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے عدداران سے اہم ملاقاتیں سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا اسد عمر کی پاک امریکہ بزنس کاؤنسل اکام سے بھی ملاقات سی پیکس سے متعلقہ عالمی سرمایہ کاری اور پاکستان میں معاشی بحالی پر بات چیت ہوئے توہینِ عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ سمات انیس اپریل تک ملتوی جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیئے کہ ایڈوکیٹ جنرل صوبے کا فرسٹ وزیرعالہ ہوتا ہے یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے عثمان بزدار بولے آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا عدلیہ کا مکمل احترام کرتے ہیں وزیرعظم امرال خانسی آرمی چیف جنرل قامہ جاوید باجوا کی ملخاص کیورٹی سے متعلق معاملات کرتا بات نے خیال کیا کیا ادھر وزیرعظم کی زیر صدارت سیاحت کے فروغ کے حوالے سے جلاس وباد شہدری زلفی بخاری اور حارل جریف نے شرکت کی وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ اختلافات مہنگے پڑ گئے ایم ڈی پی ٹی وی ارشک خان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ڈائریکٹر کرنل اٹائیڈ حسن کو ایم ڈی پی ٹی وی کے اہدے کا چارج دے دیا گیا سپریم کورٹ میں ریلوے گالف کلب ارازی کیس کا فیصلہ محفوظ دوران سمات پینما کیس کا بھی تذکرہ آپ چاہتے ہیں اس مقدمے میں بھی وہی کریں جو پینما میں کیا گیا جسٹس ایجازل احسن کا ریلوے کے وکیل سلمان اکرم سے مقالمہ میڈیا گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا ریلوے دیوالیا ہونے کے قریب ہے کتر ملین ڈالر خرش کرنے کو تیار ہے موقع سے فائدہ اٹھا کر ریلوے خسارے سے بچ سکتا ہے گھوٹکی کی نو مسلم دہنے بالک ہیں زبردستی سلام قبول نہیں کرا گیا اسراب آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو شہروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتی سیکری داخلہ کو دونوں خواہ تھی ان کو سیکیورٹی دینے کا بھی حکم چیف جسٹس اثر ملینہ نے انہیں باقی زیئے کہ اقلیتوں کی تسلی کے لیے یہ کام کمیشن کو سوپا تھا انکاری کمیشن کو چودہ مای تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آمدان تزاید اساسو کا کیس نیب نے حمزہ شباز کو کل پھر طلب کر لیا طلبی کا نوٹس مورڈل ٹاؤن رہائش کا موصول حمزہ شباز کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم مختلف اکاونٹ سے فنز منتقل ہونے کے مطلق تفتیش کی جائے گی نیب کو فائنینشل منجمنٹ یونٹ سے مزید اہم ریکارڈ مل گیا شاہد خاکان عباسی کی مشکلات میں اضافہ سابق وزیر اعظم کے خلاف مزید سخت ہو گیا نیب کا شکنجہ الین جی اور آمدن سے زائد اساسو جات کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا نیب راول پنڈی نے نجی ائرلائن ائر بلو کا تمام ریکارڈ مانگ لیا بیاتی منصوبے میں تاخیر اور ببینہ کرپشن سے عربوں کا نقصان بے بس پاپسینی خیبر بختلغہ حکومت کی خلاف نیب بے درخواست جمع کراتی چیر میں نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب کی پہلی اور آخری بابستگی پاکستان ہے ملک سے کرپشن کا خاتمہ والی انترشی ہے نیب تمام سیاستانوں کا احترام کرتا ہے پنجاب اسیملی کے اجلاس میں ہنگامہ گو نیازی گو اور گو زرداری گو کے نارے حکومتی بینٹریز پر بیٹری خواتین ارکان پی پی رکن حسن مرتزہ کی تقریر کے دوران مسلسل نارے لگاتی رہی حسن مرتزہ کا کہنا ہے عمران خان اسیملی کو ربر سٹیمپ کہتے تھے کہتے تھے جب بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے تو سمجھو کہ حکمران چور ہیں ابھی تو حکومت کے خلاف لگانا ہے میدان ابھی سے بیمار پڑ گئے فضل الرحمان طبیعت ناساز ہونے پر اسلام آباد کے اسپتال میں معاینہ کر آیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کئی دنوں سے چکر آ رہے تھے آج زیادہ طبیعت خراب ہوئی اب بہتر محسوس کر رہے ہیں پارٹی ترجمان کا کہنا ہے مولانا کے گیر کر زخمی ہونے کی اطلاعات غلط ہیں پنجاب ٹیکس بک بوٹ کی ساتھوی چبات کی خطاب میں سنگین خالتی مقبوزہ کشبیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا انگریزی کی خطاب میں صفحہ 64 پر مقبوزہ کشبیر کو بھارت کا حصہ لکھا گیا ایم جی پنجاب ٹیکس بک بوٹ کا معاملہ کا نوٹس کتاب کا بطن درست کرنے کی ہدایت امریکہ میں قتل کی دھمکی دینے پر ایمکی ایم کا عودہ دار گرفتار ایمکی ایم امریکہ چپٹر کے رانما کیسر علی نے گزشتہ سال ٹویٹر پر ورجینیا میں مقیم شخص اور خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی فیر فیکس کاؤنٹی دارت میں کیسر علی پر آج فرد جرم آئیت کی جائے گی کراچی میں سی ٹی ٹی کی کاروائی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ریڈ بک میں سر فہرز دہشتگرد اسحارک اوف گل گرفتار خودکش جیکٹ دستی بم اور اسلحہ برامت انچارج سی ٹی ٹی کے مطابق دہشتگرد افغانستان سے بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا شہر میں تخریب کاری کا منصوبہ بنا رہا تھا ملزم کی عدالت پیشی چار روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں پاک فضائیہ کی ایک سو اکتالیسویں پاسنگ آؤٹ پریڈ مہمان خصوصی ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل حسن کیچی نے پریڈ کا معاینہ کیا اور کیڈٹس کو اعزازات سے نمازہ برادر اسلام ملک لیبیا کے دو کیڈٹس بھی پاس آؤٹ کیڈٹس کی جانب سے پیش آورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ پاکستانی فلموں کو سطح بہار گھیت دینے والے احمد رشدی کو بچھڑے چھتیس برس بیٹ گئے معروف گلوکار احمد رشدی نے پانچ ہزار سے زائد گانے گائے اور دی یونیورسٹی آف فیصلہ باد میں دیس دیس کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے چینی حسینہیں آئیں تو افریقی لڑکیوں نے بھی دھوم مچا دی جب پنجابی کڑیوں کی دھمال سے بلے بلے ہو گئی تھر کا خوبصورت کلچر بھی اجاگر کیا گیا